اسلام علیکم دوستو آج ہم ریئیٹ کریں گے سید اکرار رسل معروف انکرپسن کی جو ہے ویڈیو جو اس نے بہاول پر یونیورسٹی کے بارے میں جو ہولناک انکشافات کیے ہیں اور اس میں ساری تفصیل جو جو کردار ہیں اس میں بڑے بڑے طاقتور کردار ہیں بڑی بڑی چاکت طاقتور شخصیات جو ہیں وہ اس میں منوال ہیں ان سب کو بینکاب کیا اور یہ مستند ویڈیو ہے ساری تفصیلات اس میں آپ سنیں اسے غور سے سنیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلامیہ انیورسٹی بہاول پر کا ایک سکینڈل آپ سب کے سامنے ہے اس سکینڈل کو ویڈیو کا سکینڈل کہہ لیجئے اس سکینڈل کو جنسی سکینڈل کہہ لیجئے منشیات کا سکینڈل کہہ لیجئے لیکن ہر اعتبار سے یہ روح کو لرزا دینے والا سکینڈل ہے اس اعتبار سے کہ اس ایک یونیورسٹی میں اس قوم کی پینتیس ہزار بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پر کے تقریباً پانچ کیمپسز ہیں تین کیمپسز بہاول پر سٹی کے اندر ایک کیمپس رحیم یار خان میں اور ایک کیمپس بہاول نگر میں ہے اور ان پانچ کیمپسز میں مجموعی طور پر 35,000 بچیاں ساؤت پنجاب کی اور مختلف علاقوں کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں جنہیں ماں باپ بہت اعتماد کے ساتھ بہت مان کے ساتھ یونیورسٹی بھیجتے ہیں بہت حوصلہ کر کے کہ ان کی بچیوں کی عزتیں ان تعلیمی اداروں میں محفوظ رہیں لیکن ظاہر ہے ان ماں باپ کے اعتماد کو ٹھیس پہنچی ہے ان ماں باپ کا اعتماد شیک ہوا ہے اس اعتبار سے کہ اب وہ اپنی بچیوں کے مستقبل کے حوالے سے وہ اپنی بچیوں کی عزتوں کے حوالے سے کافی پریشان ہے اور ظاہر ہے جب بھی کہا جارہا ہے کہ پچپن سو ویڈیوز اس یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر کے فون سے برامت ہوئی ہیں تو ظاہر ہے ہر ماں باپ کے کان کھڑے ہوں گے ہر ماں باپ گھر بیٹھے میں پریشان ہوں گے کہ ان پچپن سو ویڈیوز میں کہیں ان کی اپنی بیٹی کی ویڈیو تو نہیں ہے کہیں ان کی اپنی عزیزہ کی ویڈیو تو نہیں ہے اور ظاہر ہے اس وقت پورے پاکستان میں ایک حیجانی کیفیت ہے ایک بیچینی کی کیفیت ہے اور سب لوگ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اس سکینڈل کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو زیرو سے ابتداء کرتے ہوئے جو بہتی ابتدائی معلومات ہیں وہاں سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہوئے اختتام لے کر جائیں بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت گیرنٹی کے ساتھ کہ ایک ایک لفظ اور تمام معلومات اس ویڈیو میں جو شیئر کی جاری ہیں وہ حقائق پر مبنی ہیں ابتداء یوں ہوئی کہ کچھ عرصہ پہلے ڈالفن کے ایک اہلکار کو گرفتار کیا گیا بہاولپور میں اور اس اہلکار سے منشیات برامد ہوئی وہ خود بھی منشیات استعمال کرتا تھا اور منشیات کا دھندا بھی کرتا تھا اور آئیس بالخصوص اس سے برامد کی گئی اور اس پر مقدمہ بھی درش کیا گیا یہ مقدمے کی کاپ دراج کی کاپی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اپنی سکرین کے اوپر اس شخص سے آئیس بھی برامد ہوئی اور اس کے فون سے مختلف ویڈیوز برامد ہوئی جو سب سے تہلکہ خیز بات تھی اس گرفتاری کی ان ویڈیوز کو جب پولیس نے انیلائز کیا تو اندازہ ہوا کہ ان ویڈیوز میں وفاقی وزیر جناب تاریخ بشیر چیما صاحب کے صاحبزادے ولی داد چیما کی ویڈیوز بھی موجود ہیں یہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوتا ہے اور یہی وہ پہلو ہے جس پر ہ ہم شاید پہلی بار روشنی ڈال رہے ہیں اس سے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے منشیات سیکس اور ویڈیو سکینڈل کا آغاز ہوتا ہے ڈالفن اہلکار کے موبائل سے ملنے والی ویڈیوز جن میں مختلف پارٹیز تھی اور ظاہر پارٹیز ایک اگلی حد تک بھی جاتی تھی ان میں تاریخ بشیر چیما صاحب کے صاحبزادے ولی داد چیما کی ویڈیوز بھی موجود تھی پولیس نے ازراح احترام کے ظاہر وفاقی وزیر ہے یزمان جو کہ بہاولپور کی تحصیل ہے وہاں سے ایمینے الیکٹڈ ہے اس سے پہلے تحریک انصاف کے وزیر رہے اب وہ قافلی کے وزیر ہیں اور تاریخ مشیر چیما صاحب وہاں کی ایک بڑی بھرپور اور باثر شخصیت ہیں بہاولپور کی سو بہاولپور پولیس نے ان کے بیٹے کی ویڈیوز کو چھپا لیا انہیں منظر عام پر نہیں آنے دیا صحافیوں سے اس بات کو شیئر نہیں کیا گیا صرف تاریخ مشیر چیما صاحب کے علم میں لائے گیا کہ جناب آپ کے صاحبزادے کی منشیات استعمال کرتے ہوئے یا منشیات کی پارٹیز میں یا منشیات کے بعد بیڈرومز کی یہ ویڈیوز پولیس کے ہاتھ لگی ہیں اس ڈالفن اہلکار کو گرفتار کرنے کے بعد تاریخ مشیر چیما صاحب نے ایک اچھے والد ہوتے ہوئے ظاہر ہے جو ایک شخص احسان جٹ جو بنیادی طور پر تاریخ مشیر چیما صاحب کے بیٹے ولیداد چیما کا رائٹ ہینڈ تھا اس کی بہت ساری ویڈیوز اس کی بہت ساری تصویریں ولیداد چیما صاحب کے ساتھ دیکھی جا سکتی ہیں اس کو گرفتار کرویا گرفتار کروانے کے بعد اس کے ساتھ تھوڑی نائن صافی بھی قانونی دور پر ہوئی کچھ اس پر منشیات ڈالی گئیں اس کی خلاف مقدمات درج کی گئے وہ مقدمات کی کاپی بھی ہم آپ کو آپ کی سکرین پر دکھاتے ہیں سو اسے اپنے بیٹے سے دور کرنے کے لیے کہ میرے بیٹے کی کمپنی جرہ بہتر ہو تاریخ مشیر چیما صاحب نے اپنے اختیارات کا جائز ناجائز استعمال بھرپور انداز میں کیا سو احسان جٹ چلا گیا سلاکھوں کے پیسے اب تاریخ مشیر چیما صاحب نے پولیس سے کہا کہ جناب میرے بیٹے کی یہ ویڈیوز کسی صورت منظر عام پر نہیں آنے چاہیے اس ریکٹ میں اس گروہ میں اس گینگ میں اس مافیا میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان سب کو اٹھا لیجئے ہر ایک شخص کا موبائل ضبط کر لیجئے ہر ایک شخص سے ویڈیو حاصل کر لیں لیکن میرے بیٹے کی یہ ویڈیوز جو منشیات استعمال کرتے ہوئے ہیں یا منشیات کی پارٹیز میں ہیں یا منشیات استعمال کرنے کے بعد کی حالت میں ہیں وہ ویڈیوز سامنے نہیں آنے چاہیے عوام کے لہذا پولیس ایکشن میں آجوا جناب تاریخ بشیر چیمہ صاحب کے احکامات کی روشنی میں جو پہلا شخص پولیس کی گرفت میں آیا وہ ڈیریکٹر فائنانس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ابو بکر صاحب تھے ابو بکر صاحب کو گرفتار کیا گیا ایک ایس پی ہے ریٹائر ایس پی ان کا ایک فارم ہاؤس ہے بہاولپور میں وہاں وہ پارٹی کر کے واپس تشریف لانے تھے کہ انہیں گرفتار کر دیا گیا اور گرفتار کر کے ہماری اطلاع یہ ہے واللہ والم اس سواب کہ ان پر آٹھ گرام آئس ڈال دی گئی ظاہر ہے بلوم ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ پارٹی سے واپس آ رہے ہوتے تو آپ کے پاس منشیات یا ڈرگز یا شراب نہیں ہوتی جب آپ پارٹی پر جا رہے ہوتے تو اس طرح کی چیزیں ساتھ لے کر جاتے ہیں بہرحال ان پر آٹھ گرام کا مقدمہ ڈال دیا گیا لیکن یہ بات درست ثابت ہوئی کہ وفاقی وزیر جناب طارق مشیر چیما صاحب کے صاحب زادے ولی داد چیما کی ویڈیوز ڈائریکٹر فائننس اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے موبائل فون سے برامد ہو گئی سو انہیں گرفتار کیا گیا اب اگلا ٹارگٹ تھا یعنی جو پولیس کی معلومات تھی اس کے مطابق بہاولپور کی اسلامیہ یونیورسٹی کے چیف سیکیورٹی آفیسر میجر ریٹائرڈ اعجاز شاہ جو کہ مرکزی کردار ہیں اس میگا سکینڈل کا اس بھیانک خوفناک اور ہولناک ترین سکینڈل کا اعجاز شاہ نے تقریباً سات سال پہلے اسلامیہ یونیورسٹی کو بطور چیف سیکیورٹی آفیسر جوائن کیا تھا ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے واقعیتاً وہ دعوی بھی کر رہے ہیں میجر ریٹائر اعجاز شاہ کے ان کے گرد ایک جال بنا گیا پولیس نے واقعی انہیں گرفتار کرنے کے لیے ایک جال بنا ایک ایسی خاتون کو گرفتار کیا گیا جو کہ گرل فرنڈ تھی عجاز شاہ صاحب کی یا عجاز شاہ صاحب اس کا استحصال کرتے تھے اسے بھی منشیات پر لگا رکھا تھا وہ خود بھی منشیات کی عادی تھی اسے گرفتار کیا گیا اور پھر اسے اس بات پر قائل کیا گیا کہ وہ عجاز شاہ صاحب کو کسی ایک زکا پر بلائے تو اسلامیہ یونیورسٹی کی عوامی کالونی میں اس خاتون نے عجاز شاہ صاحب کو بلائے اجاز شاہ صاحب ظاہر ہے اپنی حوص پرستی کے ہاتھوں مجبور ہو کر عوامی کالونی پہنچے جہاں وہ لڑکی تو نہیں پولیس ان کا انتظار کر رہی تھی اور پولیس نے اجاز شاہ صاحب کو گرفتار کر لیا اور ان پر بھی تقریباً دس گرام کا یا آٹھ گرام کا مخدمہ قائم کیا گیا تاکہ ان کو پولیس کی حراست میں رکھا جا سکے انہیں عدالت کے سامنے پیش کیا گیا اگلے دن اور ان سے کہا گیا کہ ہم نے ان سے ویڈیوز برامت کرنی ہے یہ بہت امپورٹن بات ہے یہ نکتہ میں آگے جا کے ایکسپلین کروں گا عدالت سے یہ درخواست کی گئی کہ اجاز شاہ سے ہم نے ویڈیوز برامت کرنی ہے اور تب ہی یہ خبریں بھی میڈیا پر آنا شروع ہو گئیں کہ اجاز شاہ کے فون سے پچ پنچ سو ویڈیوز نازیبہ ویڈیوز اخلاق باختہ ویڈیوز برامت ہوئی ہیں وہ ویڈیوز کیا ویڈیوز ہیں یہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں ہماری اطلاعات یہ ہے کہ ان میں ایک سو سے زائد براہ رافت اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور کی خواتین کی سیکس ویڈیوز ہیں ان کی جنسی ویڈیوز ہیں اور ان جنسی ویڈیوز کے اندر بچیوں کا جسمانی استحصال ہو رہا ہے اور ظاہر ہے چونکہ منشیات کے نشے میں ہیں سو انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ان کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے یا ان کی ریکارڈنگ نہیں کی جا رہی ہے اور اسی صورتحال میں ان کی ریکارڈنگ کی جا رہی ہے اور پھر بعد دنہ انہیں ان ویڈیوز پر بلیک میل بھی کیا جاتا ہے لیکن تقریباً 53-54 کے قریب ویڈیوز پچھلے پانچ برس کی ویڈیوز ہیں جو میجر ریٹائر ایزاد شاہ کے فون سے برامت ہوئی ہیں اور وہ ویڈیوز اس کی تفصیل یہ ہے کہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاورپور کے پانچوں کیمپسز میں ہزاروں کی تعداد میں گارڈز ہیں اور ہزاروں ہی کی تعداد میں خفیہ گارڈز کی ایک فورس رکھی گئی ہے جنہیں سکریسی آفیسر کہا جاتا ہے یہ آفیسرز کام یہ کرتے ہیں کہ مختلف کلاس رومز میں بیٹھ کر مختلف کیفیٹیریاز کے اندر مختلف ٹیلوں کے پیچھے مختلف مقامات اور یونیورسٹی کے اندر نظر رکھتے ہیں کہ کون سا لڑکا اور لڑکی آپ اس میں تعلقات کو بڑھاوا دے رہے ہیں پیار محبت کی پینگیں بڑھا رہے ہیں اور پھر مختلف مواقع پر ان کی ویڈیوز ریکارڈ کر کے یا کسی بھی طرح کے اس طرح کی سکینڈل کی ویڈیو ریکارڈ کر کے اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر اعزاب شاہ کو بھیجواتے ہیں اب اصولی طور پر تو اعزاب شاہ صاحب کا بطور چیف سیکیورٹی آفیسر کام یہ تھا کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کسی ٹیلے کے پیچھے بیٹھ کر کسی درخت کی اوٹ میں کسی باغیچے میں کسی کیفیٹیریا کی دیوار کے سائے میں بیٹھ کر کوئی پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں یا اس سے تجاوز کر رہے ہیں اور اس کی ویڈیو وہ سیکیورٹی آفیسر ریکارڈ کر لیتا ہے اپنے چیف سیکیورٹی آفیسر کو بھیجوا دیتا ہے تو وہ ویڈیو اصولی طور پر ڈائریکٹر سٹورنٹ افیرز کے پاس جانی چاہیے اور تعدیمی کارنوائی ہونی چاہیے اس لڑکے اور لڑکی کے خلاف جو قانون اور جو ذابطہ کہتا ہے لیکن اجاز شاہ صاحب یہ کرتے رہے کہ ان ویڈیوز کو اپنے فون میں محفوظ کرتے رہے اور جہاں انہوں نے ٹھیک سمجھا اس ویڈیو کی بنیاد پر اس لڑکی کو لڑکے کو تو جانے دیا لیکن اس لڑکی کو بلیک میل کرنے لگے اور پھر آہستہ آہستہ ان تمام لڑکیوں کو انہوں نے اپنے منشیات ریکٹ کا منشیات گینگ کا حصہ بنا لیا اپنے پارٹی گینگ کا حصہ بنا لیا وہ پارٹیاں جو اسلامی انورسٹی بہاوربور کے باہر مختلف فارم ہاؤزز پر ہوا کرتی تھی تو یہ وہ تلیپن چپن سو ویڈیوز ہیں جو ان کے فون سے برامد ہوئی اور ایک سو کے قریب ویڈیوز براہ رافت خواتین کے جنسی معاملات سے متعلق ہیں اور کچھ ویڈیوز جو ظاہر ہے تاریخ مشیر چیمہ صاحب کے صاحبزاد ولی داد چیمہ صاحب کی ویڈیوز تھی جنہیں ڈیلیٹ کروانے کے لیے جنہیں منظر آم سے غائب کرنے کے لیے یہ سارا کھیل رچا گیا جناب معاملہ یہ ہے کہ وہ پچھون سو ویڈیوز جو ہیں ظاہر اس سے ماں باپ بھی پریشانی کا شکار ہو رہے ہیں اس میں ماں باپ بھی بے یقینی کا شکار ہو رہے ہیں میں نے جس طرح عرض کیا کہ پینتیس ہزار بچیاں ہیں جو اس وقت اسلامیہ یونورسٹی بہاولپور کے مخلف کیمپسز میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں سب کا کردار مشکوک نہیں قرار دیا جا سکتا سب ہماری بیٹیاں ہیں سب ہماری بہنیں ہیں سب کو یہ حق ہے کہ جنوبی پنجاب جیسے پسماندہ علاقے میں وہ اچھی تعلیم حاصل کریں بہترین محول میں تعلیم حاصل کریں سو کوئی بھی ایسا الزام یا کوئی بھی ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ دے کر ان تمام بچیوں کا مستقبل داؤ پر نہیں لگایا جا سکتا اور نہ ہی لگایا جانا چاہیے سو چند درجن ایسی بچیاں ہیں جو منشیات پر لگی بلیک میل ہو کر یا ظاہر ہے اپنی جنسی خواہشات کے ہاتھوں مختلف فارٹیز کا حصہ بنی اور ان کی ویڈیوز میجر ریٹائر ایجاب شاہ ابوبکر یا وہ جو ٹرانسپورٹ کا ایک آفیسر پکڑا گیا وہ بھی ایک نچلے درجہ کا افسر ہے جو کہ ایک پوائنٹ کا ٹرانسپورٹ انچارج ہے اسے گرفتار کیا گیا ان کے فون سے برامت ہوئی ہیں باقی جو والدین ہیں جو بہن بھائی ہیں جن کی بچیاں یا جن کی بہنیں یا جن کی بیٹیاں اس وقت اسلامی یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے لیکن آئیس کا یہ معاملہ بلیک میلنگ کا یہ معاملہ صرف اسلامی یونیورسٹی بہاول پر تک محدود نہیں ہے ٹیم سریعام اس سے پہلے بھی گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان کا ایک میگا سکینڈل بے نقاب کر چکی آپ سب کی نظروں سے شاید وہ گزرا ہوگا کہ ایک بہت ہی باریش اسلامی سٹڈیز کے ہیڈ دین آف آرٹس ایرابی سائنسز کے ہیڈ کو ہم نے صلاح الدین صاحب کو ہم نے رنگے ہاتھوں پکڑا انہوں نے اعتراف کیا جس جس طرح کی حرکتیں وہ بچیوں کو نمبر بڑھانے کے نام پر کیا کرتے تھے اتنی بڑی داڑھی تھی بہتی دینی ہلیا رکھا ہوا تھا اور ظہر دینی سبجیکٹ ہی پڑھاتے تھے اور ڈیرہ اسماعیل خان جیسے علاقے کے اندر ہم نے ان کو رنگے ہاتھوں ویڈیو ثبوتوں کے ساتھ گرفتار کیا تھا انہوں نے پہلے ہی خود تسلیم کیا کہ ان سے غلطی سرزد ہوئی ہے وہ پروگرام آن ریکارڈ موجود ہے اس کے بعد انہوں نے خود اپنا سطیفہ وائس ٹانسلر کو دیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ سیٹ پر بیٹھوں لیکن سبحان اللہ اس ملک کے قانون کو سلام اور سیلیوٹ ہے کہ سلاح الدین صاحب کو بے گناہ قرار دے کر نہ صرف بری کر دیا گیا بلکہ یہاں تک کہا گیا کہ اگر وہ چاہیں تو اقرار الحسن اور ٹیم سریعام کے خلاف حتق عزت کی کارروائی بھی کر سکتے یعنی وہ صاحب جنہوں نے خود اعتراف کیا کہ جی بلکل یہ ویڈیوز دروفت ہے میں نے بچیوں کا جنسی استحصال کیا ہے اور جنہوں نے شرمندگی اور شرمساری کا اظہار کرتے ہوئے خود استیفہ دیا اسے اس ملک کی عدالت نے باعزت بری کر دیا جو البچیوں کی عزتوں سے کھیلتا رہا تو اسلامی انورسٹی کا جو سکینڈل ہے وہ بھی کچھ اس طرح سے ہی اختتام پذیر ہوگا کیونکہ یہ سکینڈل کوئی غیرت مندی میں شروع نہیں کیا گیا پولیس کو اچانک سے کہیں سے کوئی نیا جوش کا یا جذبے کا انجیکشن نہیں لگیا تاریخ مشیر چیما صاحب جو کی وفاقی وزیر ہیں انہوں نے تحریک دی انہوں نے حکم دیا کہ ان کے بیٹے کی ویڈیوز کو منظر آم پر آنے سے بچایا جائے اور الٹیمیٹی یہ سارا معاملہ شروع ہوا میں جانتا ہوں اس معاملے میں مجھے بھی بعد میں شاید قانونی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن حق اور سچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے یہ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جب کل کوٹ میں پیش کیا گیا میجر ریٹائر ایجاز شاہ صاحب کو تو ویڈیوز کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا عدالت نے اپنے حکم نامے میں بھی لکھا کہ جب مجھ سے ریمانڈ لیا گیا تھا تب تو یہ کہا گیا تھا کہ ہم نے ان سے مزید ویڈیوز برامت کرنی ہیں اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ویڈیوز تو برامت کرنی ہی نہیں تھی آئیس کا معاملہ تھا لہذا آپ نے جوڈیچل کرنے پولیس نے خود جوڈیچل کروایا گزشتہ رو چیف سیکیورٹی آفیسر کو آپ سوچئے ورنہ پولیس کی کوشش ہوتی ہے کہ میکسیمم ریمانڈ لیا جائے لیکن پولیس نے ایسا نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے کہ ویڈیوز کا معاملہ اب دبے میں بند کیا جا رہا ہے شاید جو مطلبہ نتائج تھے وہ حاصل کر لیا گئے ہیں یا پولیس کو یہ لگتا ہے کہ جو تاریخ مشیر چیما صاحب کے صاحب زادے ہیں ان کی تمام تر ویڈیوز ان کے قبضے میں آگئی ہیں انہیں ڈسکارڈ کر دیا جائے گا یا کر دیا گیا ہے لہذا اب یہ آئیس وائس کا معاملہ ڈال کے اس معاملے کو بھی گول کر دیا جائے گا اس ملک کی بیٹیوں کی عزتیں شاید اسی طرح سے اجاز شاہ جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں برباد ہوتی رہیں گی جب تک کہ اس ملک کا قانون جب تک کہ اس ملک کا انصاف صحیح معنوں میں محافظ نہیں بن جاتا اس ملک کی بیٹیوں اس ملک کی بچیوں اس ملک کی بہنوں کی عزتوں کا ورنہ اسی طرح سے معاملات چلتے رہیں گے دو تین دن کے لیے خبر آئے گی ہم جیسے صحافی گلہ پھار پھار کے اپنا گلہ ہمارا گلہ رند جائے گا سوشل میڈیا پر آپ اس طرح کی خبریں دیکھیں گے تصویریں آئیں گی ویڈیوز آئیں گی ہیڈ لائنز چلیں گی مختلف چینلز کے اوپر اور الٹی بیٹی پھر ہم ایک نئی خبر کا انتظار کرنے لگیں گے اللہ کہے کم سے کم اس معاملے میں ایسا نہ ہو اور اگر واقعتاً کسی بچی کا استحصال ہوا ہے اگر کسی بچی کو بلیک میل کیا گیا ہے تو بلیک میلر اور استحصالی اپنے انجام کو ضرور پہنچے ہم کم سے کم اس معاملے کا فالو اپ ضرور کرتے رہیں گے اور آپ تک پہنچاتے رہیں گے رہے نام اللہ کا پاکستان دیکھ لیا ویڈیوز یہ ساری تفصیلات ہیں اس میں کون کون اس میں ملوث ہیں ایک طاقتور وفا کی وزیر ہے اس کا بیٹا اور اس کے بہت سارے جو ہیں وہ دوست اور ساتھی اس میں ملوث ہیں اور پوری کالج میں سے بہت ساری طاقتور ایک سیازی جو وہ کس طرح لڑکیوں کو بریک میل کرتے تھے وہ ان کو کہاں کہاں لے کے جاتے تھے کس طرح لے کے جاتے تھے اس کا بیٹا جو وہ کیا کرتا رہا اور کتنی ہزار ویڈیو ہیں اس میں موبائل میں اس کے میں جو سیکیورٹی افسر تھا سیکیورٹی افسر نے جو کام کرنا تھا وہ اس کے اولٹ کر رہا تھا وہ ساری اس نے پتائی تو یہ سید اکرال اصن کی جو ہے اورجنل ویڈیو جو ہے اس کا میں لنک بھی نیچے دوں گا دسکرپشن میں آپ اسے بھی دیکھیں اور اس چینل کو بھی سبسکراب کریں ایک بہترین چینل ہے وہ اس پر جو جو ایتھنٹک جو نیوز ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں تو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ہو شہر رو کیجئے گا اور اگر چینل بنائیں تو پلیس چینل کو سبسکراب کریں شکریہ اللہ حافظ